السلام علیکم ویلیم کرتا ہوں آپ کو پروفیشنل انجنئرز میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سیف ایکزام بروزر یوز کرنے کے دران کمپیوٹر کے تمام دوسرے ایپس کو یوز کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ہم سیف ایکزام بروزر یوز کرنے کے دران کسی بھی آپ کو یوز نہیں کر سکتے تو فرسٹ افالہ ہم اس کی دو فائلز کو پن کر لیتے ہیں ٹاسک بار پر سیف ایکزام بروزر فائل کو اور اس کی سی بھی کانفیگریشن ٹول فائل کو آپ نے جہاں بھی انسٹال کیے ہیں اسے پہلے پن کر لیں یا باہر اپنی سکرین پر آ کر رکھ لیں تو میں انہیں پن کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم فرسٹ افالہ اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سیف ایکزام بروزر کو تو دیکھیں جب ہم اسے اوپن کریں گے سیف ایکزام بروزر کو تو ہم اسے مینیمائز تو کر لیں گے لیکن کمپیوٹر کے دوسری اپس کو یوز نہیں کر سکیں گے دیکھیں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اوکے کر دیں گے تو ہم اسے اگر مینیمائز کرتے بھی ہیں تو ہم کمپیوٹر کے دوسری اپس یوز نہیں کر سکتے یہ دیکھیں تو ہم آج دیکھیں کہ کس طرح ہم دوسری اپس یوز کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ اس طرح سے کریں گے اپنے اس بار سے چلیں اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یہ اس کی ایسی بھی کانفیگریشن ٹول فائل ہے جس کے ذریعے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ نے سیکیورٹی میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر یہ تھرڈ والا آپشن چیوز کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کوئی بھی ایپ یوز کر سکیں گے اسے منیمائز کر کے سیف ایکزیم روزر کو یہاں سے آپ کوئی بھی اگر چاہیں تو اسی بھی میں کوئی بھی فائل آئیڈ کر سکتے ہیں یا بھی کوئی بھی اپلیکیشن آئیڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو گوگل کر کے دکھاتا ہوں کس طرح آئیڈ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں آپ نے سمپلی اپنے گوگل فائنڈ کر لینے اسے آئیڈ کر دینا اور بعد میں آپ نے چلے جانا ہے براوزر میں یہاں پر اس کو آپ نے سنٹر میں کر دینا ہے اور یہاں پر یہ جو دو خالی چیک بوکس ہیں انہیں ٹک کر دینا ہے ان کے ذریعے بھی تھوڑی بہت سیٹنگ ہوتی ہے پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ بیک فارورڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں جب آپ ایم سیکیو سالو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے انٹر فیس میں چلے جانا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اسے چیک بوکس کو ٹک کر دینا ہے اور انڈ پر آپ نے چلے جانا ہے کانفیگریشن فائل میں یہاں پر پہلے جو پرانا ورجن تھا اس میں انہوں نے اپلائی اینڈ سٹارٹ ایسیوی کے نام سے ایک بٹن دیا ہوا تھا اب انہوں نے اپڈیٹ کیا تو انہوں نے ختم کر دیا اب اس کی جگہ پر اب یہ والا بٹن ہے کہ کانفیگریشن فائل یہ والا کنٹرول والا تو جب اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ سیو ہو جائے گا تو اس کو سیو کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیف ایکزام بروزر رکھیں آپ منیمائز کر کے کوئی بھی اپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے اسے اوکے کر دیں یہ دیکھیں اب میں اس کو منیمائز کرنے لگا ہوں تو یہ منیمائز ہوگا لیکن ہم تمام کمپیوٹر یوز کر سکیں گے یہ دیکھیں یہ پیچھے والے جو بھی کمپیوٹر میں چاہ رہا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے پہلے لیکن جب ہم نے پہلے کیا تھا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ دیکھیں یہ بھی آگا ہے یہ تو وہی تھا جو میں نے پہلے ایڈ کیا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اگر جائیں تو سارا کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی کٹ کر دیا اور آپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیس طرح سارا کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی اسے بھی منیمائز کر دینا اور دیکھ لینا کہ سارا کمپیوٹر کس طرح ہی ڈیوز کر رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے بھی اپنے سارے سافٹویر منیمائز کر دینا تو اب آپ کوئی بھی اپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اپنا پیسی اوپن کیا ہوا ہے دیکھیں اسے بھی کٹ آف کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ